سن دوہزار بائیس انتقال اقتدار کا سال سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بننے اور ختم ہونے کا سال خود ساختہ جلاوطن ہونے والوں کی واپسی کا سال یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سیاسی بسات پر شیعہ اور مات کا کھیل زوروں پر رہا کچھ بڑے اور انوکھے سیاسی فیصلے سن دوہزار بائیس کی زینت بنی دوہزار بائیس کا سورج تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والوں کے لیے حیران کن تبدیلی لے کر آیا بلاول بھٹو کا مارچ اور پھر پی ڈی ایل کے سر چڑھتے جادو نے تبدیلی سرکار کو آئینی طریقے سے وزارت عظمہ کی کرسی سے اتار دیا میں اور آپ مل کے اس سیلیکٹڈ کو بگائیں گے جمہوری انتقام لیں گے عمران خان نے سائفر سیریز پڑھی جلسوں کی ریل بھی چلائی مگر ہر بار حظیمت اٹھانا پڑی میں الزام آتی لگا رہا لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے مسلم نیق قاف دو دھڑوں میں بڑھ گئی خود پی ٹی آئی کے ارکان نے اس سیفے دینے کے معاملے پر پیٹ دکھا دی پنجاب سیاست کا مہور بنا رہا تین مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے عمران خان کے مئی میں ناکامی سے دوچار ہونے والے لانگ مارچ کی دوسری قص بھی فلاک گئی حتیٰ کہ اکتیس سال بعد آزاد کشمیر کے بلگیاتی الیکشن میں آپوزیشن اتحاد نے حکمران پی ٹی آئی کو عوام کا موڈ بتا دیا شہباز شریف پاکستان سپیٹ بن کر اقتدار میں آئے تو مہنگائی سمیت کئی بہران مو پھاڑے کھڑے تھے تاریخ کا بدترین سیلاب بھی آیا مگر سب نے مل کر مشکلات کا حمد اور بہادری سے مقابلت دی پہلی بار آرمی چیف کی تقروری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہی گئی لیکن فیصلہ میرٹ پر اور آئینی طریقے سے تیپ آیا مسافتدار اور سلمان شہباز وطن واپس آئے اور عدالتوں کے سامنے سرینڈر کیا اسی طرح مریم نواز کی بریت بھی سن 2022 کی اہم پیچھ رہی